اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں جو یہ آپ میک اپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو لائیو میک اپ آئیس کا تھا وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ یوٹیوب پہ لائیو کیا تھا ویڈیو کلیر نہیں تھی صحیح سے بن نہیں رہی تھی تو جن لوگوں نے دیکھا ہے جن کو سمجھ میں آئیے وہ ان لوگوں نے یہ آئی میک اپ دیکھا ہے لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں میک اپ کی اور بیس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دیتی ہوں ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو پرادکس کی اور ہر چیز کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس ویڈیو میں بتا دوں گی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی موڈل کا جو ڈریس تھا وہ لائٹ پنک اور جو ہے گرین کلر کا تھا اس لیے تھوڑا سا آئی میک اپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیا تھا پنگ شیڈ کے ساتھ ہم نے جو ہے مہرون شیڈ اور مہرون شیڈ کے ساتھ ہم نے گرین شیڈ سے کام کیا جو ہے جیفری سٹار کا جو پیلٹ ہے وہ میں نے یوز کیا ہے لائی ویڈیو میں میں نے دکھایا بھی ہے جیفری سٹار کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں جیفری سٹار کے پیلٹ سے ہی یہ پوری لک کریئٹ کی ہے اب باری آ جاتی ہے بیس کی اچھا آئے میک اپ کے لیے آپ اپنے پاس جو بھی پیلٹ ہو وہ یوز کر سکتے ہیں اور آج کی جو بریڈل لک پہ میں نے بیس لگائی ہے وہ کاشیز کی لگائی ہے اور پنگ ٹون میں بیس لگائی ہے پہلے کاشیز کی فائف نمبر کی سٹک لگائی ہے اور اس کو سٹک سے کنسیل کرنے کے بعد اس کی پنگ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ساتھ میں نے کور کیا اور پنگ اس کا کامپیکٹ پاودر ہے وہ اس کی بیس پہ لگایا کیونکہ مجھے ایک فیئر لک کرنی تھی اور ایک سوفٹ لک کرنی تھی پنگ دریس کے ساتھ پنگ بیس میں نے بنای ہے کاشیز کی بیس کا آپ سب کو پتا ہے کاشیز کی بیس کے ساتھ کام کیا ہے ابھی جو میں پاودر یوز کر رہی ہوں وہ بھی کاشیز کا یوز کر رہی ہوں پنگ کے اوپر پنگ سے ہی میں نے اس کو کامپیکٹ لگا کے فکس کیا ہے اچھا آج کی جو ڈیٹیل اس میکپ کی ہے آئی میکپ کی وہ یہی ہے کہ آئیز جو ہے وہ کھل کے اتنی زیادہ دیکھتی نہیں ہے تو اس کو میں نے اوپر تک کور کیا ہے کہ جب پوری لک بن جائے گی تب آپ کو پتا چلے گا کہ جب چھوٹی آئیز ہمارے پاس ہوں تو ہم اس کو کس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں کاشیز کی بیس ایک فل کوریج بیس ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بیس بالکل ایک لک ایسی کریئٹ کرتی ہے جیسے آپ کاشیز کی برائیڈ بنا رہے ہیں اور کاشیز کی موسٹلی برائیڈ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ وائٹ ٹون یا پنگ ٹون پہ ہی ہوتی ہیں چائے موڈل کا کلر بہت زیادہ ساملا ہو یا بہت زیادہ وائٹ ہو لیکن لک اس کی ہمیشہ فیر آتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہائی کوریج بیس ہے اور جب آپ اس کو سٹک کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ ہنڈر پرسن کوریج بھی ملتی ہے اور بہت اچھی ایک بیس بن جاتی ہے بلاشن جو ہے اس وقت میں یوز کر رہی ہوں پنگ لائٹ پنگ جو میں نے آپ لوگوں کو اٹھائیس کی کلاس میں مارش میلو یعنی مارش گلو کے نام سے تھا اس کو جو ہے یاد رکھا ہم نے مارش میلو کے نام سے یہ پنگ کلر کا بلاشن ہے پرادکس کو لے کے آپ لوگ اتنے پریشان نہ ہوا کریں ہمیشہ میں نے آپ کو جب ہماری پیٹ کلاس ہوئی تھی تب ہی یہ چیز بتائی تھی کہ پرادکس کی صرف نالج رکھا کریں باقی آپ لوگ اپنے حساب سے جو پرادکس آپ کے پاس ہوں اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں میری اس موڈل کے فیس کو میں نے کانٹور نہیں کیا کیونکہ آج کل بہت زیادہ ڈار کیا بہت زیادہ براؤنش کانٹورنگ جو ہے وہ نہیں چل رہی آج کل بہت سوفٹ فیس کی لک چل رہی ہے لیشز کا میں سائز لے رہی ہوں کہ آئیس پہ یہ پوری آئیں گی یا نہیں آئیں گی لیشز کو لگانے کے لیے سویٹ ٹچ کی گم کا ہم استعمال کریں گے لیشز لگانے سے پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ آئیس پہ مسکارہ لگائیں گے آج کی آئیس کی جو لک تھی اس پہ میں نے ابھی گرین کلر کا گلیٹر لگانا ہے لیکن گرین کلر کا گلیٹر جو میں یوز کروں گی یہ بھی جو ڈائمنٹ پیگمنٹ ہیں کاشیز کے اسی میں سے یوز کروں گی اور گلیٹر گم جو میں یوز کروں گی وہ بھی کاشیز کی ہے اب آپ لوگ جو پرادکٹ آپ کے پاس ہیں جو گلیٹر آپ کے پاس ہے جو بلشن آپ کے پاس ہے اس کو رکھتے ہوئے کام کر سکتے ہیں جب میں نے اپنی اٹھائیس کی کلاس کی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو لائیو شاپرل کے ساتھ کام کرنا بتایا تھا ساتھ آپ کو میں نے جے ڈاٹ کی جو نوٹ کی بے سے اس کے ساتھ کام کرنا بتایا تھا دیکھیں پرادکٹس بہت ساری ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں بہت ساری پرادکٹس سیٹ ہوتی ہیں آپ ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی چیز پہ یہ نہ کریں کہ یہ چیز نہیں تھی تو میں نے یہ کام نہیں کیا میرے پاس یہ برش نہیں تھا تو میں نے یہ کام نہیں کیا ہمیشہ اپنے کام کو خود کریئٹ کیا کریں جو پرادکٹس آپ کے پاس ہوں اس کو ساتھ رکھتے ہوئے لک کریئٹ کیا کریں اور اچھے سے اچھی لک آپ بنا سکتے ہیں بس آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے لیش گم کو ہم نے لگا کے رکھ دیا تھا آئیس پہ مسکارہ لگایا اس کے بعد لیشس لگائی آئی بروز کو جو ہے نیچرلی فنش کریں گے بہت زیادہ ڈارک نہیں کریں گے اکارڈنگ ٹو جو آج کل ٹرینڈنگ میں میکپ جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کام کریں گے کیونکہ دیکھیں ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہوئے کام نہیں کر سکتے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیٹر میں لگا چکی ہوں گلیٹر کے بعد میں نے لائنر لگایا ہے اور لائنر میں نے انگلوٹ کا لگایا ہے اب جب آپ لیش لگا کے جب آنکھیں بہت دیر تک بند رکھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ کو کھلوانا پڑتا ہے کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے لیش گم کے ساتھ آئیز چپک جاتی ہیں جب بہت دیر تک بند ہو لیشز کو لگانے کے بعد ہم نے آئی برو کی شیپنگ دی فیس کو کلین کیا ہائی لائٹر لگایا ہائی لائٹر اس وقت جو میں نے یوز کیا ہے وہ میک کا یوز کیا ہے گولڈ کلر میں اس کے بعد فکسنگ سپری کرنا ہے ایک دفعہ اور ایک دفعہ میں ہائی لائٹر دوبارہ لگاؤں گی یہ بلاشن کو بھی ریفرش کروں گی کیونکہ پکچرز میں جو ہے جب آپ لوگ پکچرز بناتے ہیں تب یہ بلاشن بلکل بھی نہیں دکھتا جو آپ لوگوں کو ڈاک دکھ رہا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے ڈاک دکھ رہا ہوتا ہے لیکن پکچرز میں بلکل فلیٹ فیس آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈاک کر لیں گے تاکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ پینیٹریٹ ہو تو ہمیں اچھا سا لک مل جائے اس کے بعد جو ہے ہم نے اوفرا کا ایک دفعہ پنگ ٹون ہائلائٹر لگایا پہلے ہم نے گولڈ میک کا لگایا پھر اوفرا کا لگایا اچھا یہ پرادکٹ ڈیٹیلز میں پہلے بھی اپنے چینل پر بہت دفعہ میک اپ کی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں دکھا چکی ہوں ایک دفعہ میں آپ لوگ کے ساتھ مزید جو بھی پرادکٹس ہوں گی اگر ریگولر میرے چینل پر ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے میں پہلے بتا چکی ہوں اس وقت جو ہے وہ میں کاجل پینسل لگا رہی ہوں آنکھوں کے اندر کیونکہ مجھے وائٹ لک اب اتنی زیادہ نہیں اچھی لگتی چھوٹی آنکھوں پہ جو ہے وہ بالکل ہی دب جاتی ہے بلیک کے ساتھ جب انڈر لیئر آنکھوں پہ جب کام کیا جاتا ہے تو آنکھیں ہماری تھوڑی سی اور خوبصورت دیکھنا شروع ہو جاتی ہے ڈریس کا کلر لائٹ ہے مطلب بہت بیبی پنک آف فائٹ کے ساتھ گرین کلر ہے تو ہم نے آئیس کو تھوڑا انہینس کیا ہے تاکہ میک اپ ہمارا بہت خوبصورت لکھے اچھا آج کی جو لک ہے جس میں جو ہیئر سٹائل میں نے بنایا ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہیئر سٹائل کس طریقے سے لک کریئٹ کیا گیا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کے اینڈ میں لازمی کمنٹس کیجئے گا کہ یہ ہیئر سٹائل آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں سیکھنا چاہتے کیونکہ یہ ہیئر سٹائل جو ہم نے بنایا ہے بہت ایزی ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ بہت آسانی سے جسٹ ٹو منٹس میں بننے والا ہیئر سٹائل ہے لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیک کیا ہے ٹیکنیک کو معلوم کرنے کے لیے آپ مجھے کمنٹس لازمی کریں آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے چینل پر جو چینل کو دیکھتے تو ہیں پر سبسکرائب بھی نہیں کرتے بیل آئیکن کو بھی نہیں دباتے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر میرے ریگلر ویورز ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ کو آج کے میک اپ کی لک کیسی لگی یہ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کیونکہ اتنی مہنس سے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یہ ہماری سٹاف کی بچیاں ہیں کوئی پروفیشنل موڈل یا پروفیشنل نہیں ہیں جن کا شوٹ کیا جا رہا ہے یا ہماری ریل برائٹس نہیں ہیں جو ہمیں الاؤ کرتی ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے سکھانے کے لیے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی طرف سے ایک لائک نہ آئے تو سوچیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک انسان اتنی مہنس سے کام کر رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کو صرف ایک کلک دمانا ہوتا ہے جو ہمیں اپریشیئٹ کرتا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ لک آپ لوگوں کو لازمی پسند آئے گی اچھا لپسٹک جو ہے وہ میں پہلے میں نے جو ہے اس کو لپسٹک جو ہے وہ لگائی تھی کلرزونا کی اس کے اوپر بی ایچ کاسمیٹک کا لائٹ بی بی پنگ گلاوس ہوتا ہے وہ لگا دیا تھا لپسٹک ہم نے لائٹ رکھی تھی کیونکہ ہماری جلری کا کلر بھی بہت لائٹ تھا اچھا یہ والی لپسٹک وغیرہ بھی میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں بی ایچ کاسمیٹک کا یہ جو ہے ہمارے پاس نیچرل سا لپ گلاوس ہے جو بہت ہی خوبصورت ٹون دیتا ہے آپ آج کے میک اپ کی لک دیکھیں آپ کو پسند آئے گی میک اپ کی لک میں آپ لائٹ اینڈ ڈارک اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ہم نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ لک کرنے کے لیے لائٹ ڈریس پہ ڈارک آئیس کی تاکہ بہت ہی خوبصورت لک آئے اس کی پکچرز بہت ہی خوبصورت آئی ہیں اگر آپ اس میک اپ کی پکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے انسٹا کو لازمی فالو کریں میں جتنی بھی برائٹس وغیرہ بناتی ہوں جو بھی شوٹ کرواتی ہوں اس کا پورا لک جو ہے وہ انسٹا پر موجود ہے اب آپ ہیئرز دیکھ سکتے ہیں کہ ہیئرز کو ہم نے کرلز کیا ہوا ہے اب اس کی سیٹنگ کریں گے اب یہ کرلز ہم نے کیسے ڈالے اور کس ٹیکنیک سے ڈالے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں لازمی لکھئے گا کہ آپ یہ کلاس دیکھنا چاہتے ہیں اور اینڈ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی لک بنائیں دیکھیں آرٹسٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور لکھ کو کریئٹ کرتا ہے اگر آپ کی کوئی ویش ہے کوئی لکھ ہے آپ کا کلائنٹ وہ چاہتا ہے تو آپ اس کے حساب سے بھی کام کر سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بیسس پہ کام کر سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرادکس پہ کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی لکھ جب آپ بنائیں تو آپ کے پاس ہر پرادکٹ اور ہر پرادکٹ پہ آپ کو کام کرنا آنا چاہیے لائٹ بیبی پنگ سی جیولری تھی جیولری میں ٹیکہ جھومر جتنی نازک یہ موڈل تھی اس سے ہیوی زیادہ ڈریس اور جیولری تھی تھوڑی دیر کے لیے صرف دس منٹ کے لیے ہم نے پکچرز کے لیے اس کو پہنایا تھا بعد میں اس کو ساری چیزیں اتار دی تھی تو آج کی لکھ دیکھ کر مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کا میک اپ کیسا لگا مزید اگر میک اپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ ساری جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں اور جو لوگ کچھ بھی ایک بھی پوائنٹ سیکھ سکتا ہے تو وہ سیکھیں اور سیکھ کے اپنے کام کو نکھا رہے ہیں یہ ہمارا ہیئر سٹائل کا لک بن گیا سائیڈ میں ہم نے جومر کو سیٹ کیا فرنٹ پر ٹیکے کو سیٹ کیا بالوں کو ہم نے کھلا رکھنا ہے کسی قسم کا کوئی ٹائی نہیں کیا کسی قسم کی کوئی بیک کومنگ نہیں کی لائٹ سا ہیئر سٹائل ہے اور صرف آئیز میک اپ ہے باقی سارا میک اپ بہت سوفٹ اینڈ نیچرل ہے دیکھئے گا ایک پوری ڈریس کے ساتھ اس کی بہت خوبصورت پکچرز آئی ہیں وہ پکچرز دیکھنے کے لیے آپ میرے انسٹا کو جا کے فالو کریں آئیشہ بٹ لکھیں گے تو انسٹاگرام کا پیج آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا پنک کلر کا لوگو بنا ہوا ہوگا وہ ہمارا انسٹاگرام ہے اس کو فالو کریں اور وہاں پر آپ ہماری ساری لوگ کو دیکھ سکتے ہیں ہماری آنے والی ہر جو بھی پیکجز ہوتے ہیں جو بھی ڈیلز ہوتی ہیں وہ آپ ہمارے انسٹا کو فالو کر کے ساری اپ ڈیٹس معلوم کر سکتے ہیں اینڈ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اینڈ دا مومنٹ کمنٹس لازمی کیجئے گا اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تینک یو